ویلکم بیک ٹو این ادر سہر بی لوگ اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب فیریس سے ہوں گے آئی اپنی ریسیپی کی طرف سے چلتی ہوں آج میں آپ کو بکرے کی گلیجی بنانا سکھاؤں گی جو ریسٹورانڈ میں بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ونیگر لگا کے بتاؤں گی کیسے لگاتے ہیں سب سے پہلے ہم ونیگر لگائیں گے سب سے پہلے میں یہ دو ٹماتر لوں گی انہیں میں پھوائل کر لوں گی کیونکہ آج کل یہ گلتے ہیں ٹماتر سب سے پہلے میں نے کلیجی دی تھی اور اسے میں نے بنیگر لگا دیا تھا ہم دیکھیں اب آپ کے سامنے اس میں بلڈ بھی نہیں رہا اور اس طرح کلر بھی چینج ہو گیا ہم میں آپ کو میرینیٹ کر کے بتاؤں گی کیسے کلیجی کو میرینیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ادھرک لسن کا پیسٹ اور بھری میرچوں کے پیسٹ لگانا بتاؤں گی تین سے چار چمچ میں تہین کے لے لوں گی ون ٹی سپون ہم میڈ مسالہ ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر سپون مرینیٹ کر کے رکھیں ہمارے ٹی سپون گل چکے ہیں اب اسے ہم نکال لیں گے اب ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے بوئل لے لیں گے ایک کا بوئل لے لیں گے تین میڈیم سائز کے پیاس لے لیں گے اور ہم اس میں شامل کرنے لگیں ہمارے پیاس لائٹ براؤن ہو جکے ہیں اور ہم لوگا پیسٹ ڈال دیں گے دس میں ہم لوگ پیسٹ لے لیں گے جو مرینیٹ کر کے میں نے ہاپ کندہ ہو گیا تھا رکھتی ہوئی تھی دس منٹ کے لئے ہم لوگ ڈھپ دیں گے پانی ڈال کے آپ نے پان سے دس منٹ بھوڑنا ہے آپ نے زیرہ ہاف ٹیبل سپون کالی مرچے ہاف ٹیبل سپون میتھی ہاف ٹیبل سپون اب ان تینوں کو آپ نے مکس کر کے پیسٹ لینا ہے اور آپ نے یہ ڈال دینا ہے اگر آپ شروع میں نمک ڈالیں گے تو وہ سخت کلیچی ہو جاتی ہے تو ہمیشہ جب آپ کی ریڈی ہو جائے تو پھر لاسٹ میں بھی آپ نے نمک کرنا ہے کلیچی ریڈی ہوگی اب ہم لوگ ڈش آؤٹ کر لیں گے اب ہم اسے دھنیے سے گائنش کر لیں گے امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو یہ ڈش اچھی لگی ہوگی آپ اسے ایک افضل اور ٹرائی کریں میرے چینل سہر راجبورٹ کو سبگرائب کریں لائک کریں شیئر کریں زیادہ سو سے مطابق اللہ پیس موسیقی